آج پرتوی پر گلوبل ورمی بننے کے قارن گلیشئر سپگل رہے ہیں جس سے کی سی لیول لگاتر بڑھتے جا رہا ہے جس کے قارن سمودر کے کناروں پر بننے ٹاپو اور شہر لگاتر پانی میں سما رہے ہیں ایسی ہی کچھ حالت وینی شہر کی بھی ہے وینی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لئے وہاں کے انجینئرز نے ایک خاص طرح کے میگا پروجیٹ کی شروعات کی ہے اٹھرہ سال کے لمبے انتظار کے بعد سمودر کے اوپر بنی اس دیوار نے کیسے سمودری لہروں سے ایک خوبصورت شہر کو ڈوبنے سے بچایا جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اٹلی کا وینی شہر جو کی اپنی نہروں پولوں اور آرکیٹیکچر کے لئے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ شہر پریٹن کا ویشوی کینڈر ہے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سے لانے اس شہر کی خوبصورتی اور اتیاسک تاک اللوف تو اٹھانے کے لئے آتے ہیں 5 سنچوری میں بنایا گیا یہ شہر ہمیشہ پانی میں ڈوبا رہتا ہے جو کہ اسے اور بھی زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا دیتا ہے مگر اب اس شہر کو خوبصورت بنانے والا پانی ہی اس شہر کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے جی ہاں دوستو وینی شہر کے آس پاس فیلے سمودر میں 51 انچ کی لہریں اٹھ رہی ہے اور سال 2019 میں آئی بار نے یہاں پر خوب تباہی مچائی تھی اور 80% شہر کو پانی میں ڈوبو دیا تھا جسے لاکھوں ڈولرز کا نقصان ہوا اور کئی انمول کلاکرتی بھی نیسٹ ہو گئی تھی کئی ویشے شگیوں کا کہنا ہے کہ یادی اس بڑھتے سمودری جلیستر کو جلدی روکا نہیں گیا تو وینی شہر اگلے 80 سالوں میں پانی میں ڈوب جائے گا وینی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لئے اٹالین گورنمنٹ نے ایک خاص طرح کے میگا پروجیٹ کو شروع کیا جو کہ وینی شہر کے بڑھتے جلیستر کو کم کرنے میں مدد کرے گا اس میگا پروجیٹ کے نیرمان میں لگ بھگ 7 بلین یو ایس ڈولرز کا کھرچ آیا جسے کمپلیٹ ہونے میں ہی لگ بھگ 18 سالوں کا وقت لگا تھا اس میگا پروجیٹ اور اس کی ورکنگ کے بارے میں جانے سے پہلے آپ کو وینی شہر کے ڈوبنے کے مین ریزنز کو جاننا جروری ہے کی آخر کیوں اتنے سال پرانا شہر پانی میں ڈوب رہا ہے اس کا فرسٹ مین ریزنے کی وینی سمودر کے ٹر پر بنی ایک سیٹی ہے جس کے کارن سمودر میں ہائی ٹائٹس یہاں پر آتی رہتی ہے اور ان ایکسٹریم ٹائیڈ ویوز کے کارن وینی شہر کا میکزیمم پارٹ پانی میں ڈوب جاتا ہے وینی شہر کے دوبنے کا سیکنڈ من ریزن یہا ہے کہ لیٹ نائنٹیز میں وینی شہر کے نیچے گراؤنڈ ووٹر کو انڈسٹریل پرپس کے لیے مشینوں سے پمپ کیا گیا جس کی وجہ سے وہاں کی سوئل سے مویشیر ختم ہوتا گیا اور وہاں کی جمی نیچے دھس گئی آج کی ڈیٹ میں حالت یہا ہے کہ وینی شہر کے اسٹ کی جمی نیچے ہو گئی ہے تو وہیں ویش کی طرف کی جمی نیچے ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں اس فلڈ ڈیفینس سسٹم کے بارے میں سات بلین ڈولرز کی لاغت میں بنے اس فلڈ ڈیفینس سسٹم کو موز سسٹم کہا جاتا ہے اس موز سسٹم کو وینی شہر کے سمودر میں بیچھا گیا ہے یہاں ایک پرکار کے پوپپ بیریر سے جس میں 20 میٹر چوڑے اٹھوٹر گیٹس بنا گئے ہیں ہائی ٹائٹس کے دوران اس میں کمپریزڈ ایر ڈالنے پر یہاں سمودر میں کسی دیوار کی طرح کھاڑے ہو جاتے ہیں یہاں بیریرز 3 میٹر کے اچھائی والی ہائی ٹائٹس اور ویوز کو شہر کے بھیتر جانے سے روکتا ہے اور جب ان پوپپ بیریرز کی جرورت نہیں ہوتی ہے تو ان کے گیٹس میں پانی بھر جاتا ہے جس سے کہ یہ نیچے بنے کونکریٹ کے بیس میں مرج ہو جاتے ہیں جس کے بعد ان کے اوپر سے بوٹس اور شیپس کو بھی بڑی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے ان ووٹر بیریرز کو اٹھانے میں آدھے گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے اور انہیں پانی میں ڈوبانے کی پروسیس میں کیول پندرہ منٹ لگتے ہیں ان بیریرز کو فیوچر کو دھیان میں رکھ کر بھی بنایا گیا ہے یہ فلڈ بیریرز 60 سنٹی میٹر ووٹر لیول رائز ہونے پر بھی کارگر رہیں گے ایسی پوشٹی کی گئی ہے لیکن کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ بیریرز ایکولوجیکل سسٹم کو بری طرح سے پرابہت کرتے ہیں اور آنے والے سمجھ میں یا ہائی ٹائٹس ووٹر لیولز کو سامبھالنے کے لیے پریابت نہیں ہوں گے ان فیوچر اس سمجھے سے نیپڑنے کے لیے اٹلی کی گورنمنٹ کو کچھ نیا طریقہ سوچنا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ووڈیو میں